بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرکرام اسلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو بیڈروم کے علماری کے بارے میں ہے کہ اگر ہم گھر میں بیڈروم کے علماری بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ایم ڈی ایف کی یہ علماری ہم نے تیار کی ہے یہ فل سائز کی علماری ہے عام گھروں میں اتنی بڑی علماریاں نہیں ہوتی یہ بہت کم ایسی علماریاں جو ہیں وہ دیکھنے میں ملتی ہیں جن میں آپ کو ڈریسنگ بھی ملے شوکیس بھی ملے آپ کے کپڑے رکھنے کے لیے ہینگنگ کے لیے اور بستر رکھنے کے لیے جگہ آپ کو علماری میں ملے بہت کم جگہوں پر ایسی علماری ہے جو ہیں وہ بنتی ہیں یہ جگہ کافی تھی یہ چودہ فٹ چڑائی میں علماری ہے اور دس فٹ اس کی ہائٹ ہے اگر آپ ایم ڈی ایف میں یہ علماری تیار کروائیں گے تو یہ گیارہ سو روپے فٹ کے حساب سے علماری آپ کو پڑے گی اس میں اگر اس طرح سے شیشے کا کام کروائیں گے ساتھ میں شوکے سے بنوائیں گے ڈریسنگ بنوائیں گے ساتھ میں تو یہ تقریباً بارہ سو روپے سکیر فٹ کے حساب سے علماری آپ کو پڑے گی اگر تو آپ ایم ڈی ایف کی علماری بنوائیں گے بلکل سیدھے پلے جس طرح سے یہ لگے ہوئے ہیں کپڑے رکھنے کے لیے تو ایک لاکھ یہ چوبن ہزار کی علماری آپ کو پڑے گی اگر ساتھ میں شیشے کا کام کروائیں گے ڈریسنگ کا کام کروائیں گے تو یہ بارہ سو روپے سکیر فٹ کے حساب سے ایک سو چالیس فٹ اس کی پمیش بنتی ہے تو ایک لاکھ تقریباً ستر ہزار کے رونڈ بانڈ یہ علماری آپ کی بنے گی کوئی ایسا بھی کلر جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے اور بجٹ آپ کم کرنا چاہیں تو کام بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے آگے جانا چاہیں یو بھی ہائی گلاس میں جانا چاہیں تو آپ کا بجٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا اس میں برتن رکھ لے گی یہ جگہ ہے چار سیفٹی دراز آپ کو ملتے ہیں دو آپ کو ان پلوں کے اندر ہیں اور دو جو آپ کو فرنٹ میں نظرہ آ رہے ہیں ڈریسنگ کے نیچے اس کی جو گہرائی ہے وہ چوبیس انچ ہے اگر آپ نے بیٹ نہیں بنوایا تو اس طرح سے آپ سٹیل کے پائے لگا کے یہ علماری تیار کر سکتے ہیں پی وی سی کی ٹرم لگی ہے اس کے علاوہ کوئی سابقی ڈیزائن آپ کے پاس ہو جس طرح کا آپ ڈیزائن پسند کرتے ہیں سمپل بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو اور بھی سٹائلش کرنے کے طریقے ہیں جس طرح سے آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ اسے حساب سے یہ علماری آپ تیار کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چھ فٹ ہائیٹ تک اس کے دروازے لگے ہیں اور چار فٹ اس کے اوپر جو ہیں وہ بستر رکھنے کے لیے جگہ بنا دی گئی ہے ماشاء اللہ سے کافی کھلا ڈولا سسٹم ہے سارا بستر رکھنے کے لیے کپڑے ہینگنگ کرنے کے لیے کپڑے پریس کر کے رکھنے کے لیے سیفٹی دراز ملتے ہیں آپ کو تو کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ کومنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو پلی ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو آپ نے کہاں سے دیکھی کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے اور کوئی بھی آپ کسی طرح کی آپ کی 24 ہو کے یہ ویڈیو بنائیں اس کے بارے میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم وہی آپ کو بنا کر دکھا دیں گے السلام علیکم